اتشام آپ کے پاس کہیے گا یہاں پر پیش کیا جائے گا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جی بالکل ابھی جو ہے اسلامباد پولیس طرف سے ایک موقف سامنے آیا ہے کہ صدیق جان جو ہے اس وقت سٹیڈی دی تھانے میں موجود ہیں اور انہیں کچھ دیر بعد جو ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا سمی ورائیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ابھی عدالت کے اندر سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو ہے کیا علاہت ہیں اور ان کے پاس کیا معلومات ہیں جی سمی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس بات کی تصحیح کر دوں ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے یہ ذرائع کے حوالے سے یہ چیزیں ہمیں فیڈ کر رہے ہیں نہ کوئی اپنا نام بتاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہے کوئی کہتا ہے کسی اور کے پاس ہے ابھی تک کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا وہ نامعلوم لوگوں کے حراست میں ہے اور یہ اغواہ کیا ہے انہوں نے اس کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسس آف پاکستان سے کہ وہ آرڈر جاری کریں کہ پرڈیوس کیا جائے صدیق جان کو سپریم کورٹ میں تاکہ ہمیں پتا چلے یہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے نا یہ ہوا میں ہے کہ جی فلاں تھانے میں ہے فلاں میں ہے کوئی ہمیں نہیں بتا رہا جھوڑ بول رہے ہیں صرف ٹائم گزار رہے ہیں ٹائم گزرتا جائے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں سب سے پہلے کہ چیف جسس آف پاکستان عمر اطاب مندیال یہ آرڈر کریں کہ صدیق جان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ پوری قوم کو یہ پتا چل سکے کہ وہ خیریت سے ہے وہ زندہ ہے اس کے ساتھ تشہدت نہیں کیا جا رہا اس کی فیملی پریشان ہے پاکستان کے صحافی پریشان ہے وہ سب سے بڑے چینل کا اسلام آباد کا بیورو چیف ہے اور اس کو گھنڈا گردی کی گئی ہے تھانا آپ پارا کی دیوار کے ساتھ ان بے غیرتوں نے اس کو اٹھایا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں خاموش کرالیں گے تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر آپ نے اس کو پکڑا ہے آپ اس کی گرفتاری ڈالیں ہمیں بتائیں وہ کہاں پہ ہم قانونی چارہ جو ہی کریں گے آپ کا حق ہے آپ کسی کو اگر اٹھانا چاہتے ہیں کسی الزام میں لیکن یہ چوروں کی طرح اٹھانے کا حق آپ کو نہ آئین پاکستان دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے نہ یہ آپ کے اہس اوپیز ہیں سپریم کورٹ میں تو میں بڑی اپیل کرتا ہوں درد مندانہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں چیف جسس عمر اطاب بندیال سے مجھے پتہ ہے کیونکہ ابھی میں ایک اور سٹوری دینے والا ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ چیف جسس عمر اطاب بندیال کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کل یہ جو چھ گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے آج ایک نئی ویڈیو ریلیز کی ہے جو چودری پرویز علائی کا پرنسپل سیکٹری ہے محمد بھٹی اس کو جب یہ انہوں نے اٹھایا ٹارچر کر کے اس کو بیان لیا ہے اس سے اور اس سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے زمانتے ہو رہی ہیں تو وہ آگے سے کیونکہ اس کو مارا ہے مار پیٹ کے اس کو بیان لیا ہے اس سے کہ جی وہ عمر اطاب بندیال صاحب منیج کرتے ہیں مظاہر نکوی صاحب کا نام ہے اجازو لحسن صاحب کا نام ہے یہ ابھی انہوں نے ویڈیو پھینکی ہے میں چیف جسد صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پوچھیں کون سی وہ ایجنسی ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ محمد خان بھٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو مارتے ہیں کسٹڈی میں اس سے یہ بیان لیتے ہیں عدلیہ پر یہ بلکل ویسے ہی عملہ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے سجاد علی شاہ کو نکالا تھا انہوں نے ایک شخص ہے عمر اطاب بندیال جو اس وقت کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا اور یہ سارے کے سارے اس میں اندر کے لوگ بھی شامل ہیں باہر کے لوگ بھی شامل ہیں انہوں نے ایک سازش بنائی ہے اور یہ ابھی ویڈیو پھینک رہے ہیں یہ اپسحافیوں کو ان کے اپنے جو لفافے لفافیاں ہیں تھوڑی دیر میں وہ یہ سب کچھ اونئر کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ایک شخص ابھی اسی جوڈیشل کمپلیکس میں میرے پاس آیا ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کا انہوں نے اٹھایا مار مار کے اس کو بیان لیا اس سے کیونکہ اصد عمر کو پکڑنا چاہتے تھے کہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے پر آیا ہوں اور اصد عمر صاحب نے مجھے کہا تھا اس کے ورسہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا بیان دلواتے ہیں جیسے یہ باہر آتا ہے مجھے افسوس ہے اس کو بڑے بڑے نامی گرامی صحافیوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا یہ سوچے ان کو پتا تھا کہ مار پیٹ کے اس سے یہ بیان لیا گیا اسی طرح جو پرنسپل سیکٹری چودری پرویزلائی کے ان کو مار پیٹ کے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف انہوں نے بیان لیا ہے میں یہ سوال کرتا ہوں وہ کون سی ایجنسی ہے انویسٹیگیٹنگ اور اس کو یہ چمچے چمچیاں ریلیز کر رہے ہیں اور وہی جو بینڈٹ کوئین ہے یہ جو چوروں کی اور جھوٹوں کی ملکہ ہے مریم نواز اس کا سیل اس کو لیگ کر رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں پورا بول گرفتار ہو جائے گا آکے ہم کہتے ہیں آؤ پکڑو ہمیں اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے آپ ڈرال ہوگے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اور آپ کے جھوٹ اور آپ کی منافقت ہم بلکل بے نکاب کریں گے قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسس عمر عطاب بندیال کہ کل یہ جو چھ گھنٹے انہوں نے میٹنگ کی ہے ایک ان کا ایجنڈا ہے کہ عمر عطاب بندیال اجازو لحسن منیب اختر مزر اور جو دوسرے جج ہیں جو اس وقت حق سچ کے لیے کھڑے ہیں سپریم کورٹ یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہ ویڈیو پھیکیں گے یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی اتنی حمد ان میں آگئی ہے تو اس وقت now this is a time to act میں وہ ویڈیو میرے پاس ہے انہوں نے بھیجی ہے میں نہیں دکھاؤں گا اس لیے کہ وہ جوٹی ویڈیو ہے وہ پروپیگنڈا ویڈیو ہے عمر عطاب بندیال اور کیونکہ میری جو خاندانی ذرائع محمد بھٹی کے محمد خان بھٹی ان سے بات ہوئی ہے چودریوں سے میری بات ہوئی ہے یہ ٹارچر کر کے دراد ہم کہا کے کسٹڈی میں جن دنوں وہ غیب تھا یہ انٹرویو کیا گیا ریکارڈ کن لوگوں نے کیا یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے اور اب یہ مارکٹ میں پھینک رہے ہیں تاکہ ایک فضاء بنائی جا سکے تاکہ ان کے خلاف ایکشن کی ایک فضاء بنائی جا سکے ابھی بہت سارے وکیل چمچے وکیل آ جائیں گے جو پہلے بھی پریس کانفرسنگ کرتے رہے ابھی پھر آ جائیں گے عمر عطاب بندیال کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ اگر اس وقت آئین کے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال ہے اور یہ ضروری ہے کہ سارے وکلا لاہور ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار اور جو دوسری بارز ہیں یہ سب اکٹھے ہو اور نکل آئے باہر یہ جو چوروں کا ٹولہ کابز ہے اور صحافیوں کو اٹھا رہا ہے صدیق جان کو اٹھایا اب عمر عطاب بندیال کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان سب کو روکے اور بول انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہماری زبانیں خاموش کرا دیں ہمیں مار دیں لیکن اگر زندگی رہی تو یہ انشاءاللہ ہم ہر طرح کی جو سازش ہے قوم کو بتائیں گے اور ان لوگوں کو ان چہروں کو بے نکاب کرتے رہیں گے جی جیسے آپ نے سمی صاحب کو سنا جیسے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو معلومات ملی ہیں کہ صدیق جان کو ایٹی سی نے ایٹی سی میں پیش کریں گے تو ایسی جو معلومات ہمارے پاس ابھی کوئی بھی ایسی معلومات نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرہ سے چودہ گھنٹے ہو گئے ہیں صدیق جان کا کوئی عطا پتا معلوم نہیں ہے نہ ہمارے صد کوئی چیز شیئر کی گئی ہے ہماری جو ٹیمیں اس میں ایف ایٹ کی چہری میں بھی موجود ہے سیٹی ٹی تھانے کے باہر موجود ہے میں ایٹی سی کے باہر موجود ہوں ہم اس وجہ سے یہاں پر موجود ہیں ہمیں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ صدیق جان کو یہاں پر لے کے آئیں گے ہم اس امید سے ہیں کہ صدیق جان کو یہاں پر لے کے آئیں گے راز سے ہم رانہ سنالہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں چیز جان کو کون سے نامعلوم اندفرات اٹھا کے لے گئے ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں پزہ چل رہا سیف سیٹی کے امراض ہیں ساتھ تھانہ ہے تھانہ اپارک کے سچوں نے خود پکڑ گئے ہمارے صحافی بھائی کو ہمارے بیورو چیف کو ان کے حوالے کیا اس کے بعد سے اس نے جھوٹ بولا کہ وہ تھانہ رمنہ والے لے گئے ہیں تھانہ رمنہ میں میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا ہماری کوئی ٹیم ہی نہیں ہے کسی کو لینے نکلی ہمارا تو آج کوئی آپریشن ہی نہیں ہے پھر سیٹیٹی کی بات ہوئی وہاں سے بھی انہوں نے انکار کیا اب تک جو ہے ہم مختلف اداروں سے چیک کر چکے ہیں صدیق جان کا کہیں یہ تا پتا کوئی معلوم ہمیں نہیں ہوا نہ ہی کسی عدالت میں صدیق جان کو پیش کیا گیا جی ٹھیک ہے احتشام علی عباسی جو ہی آپ کے پاس اس حوالے سے وہ خبر آئے تھوس خبر ہو جس پہ آپ کو معلوم ہو کہ خبر پکی ہے پولس تو فیلال کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے افیشل ہی کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے ہم متظر ہیں کب بتایا جاتا ہے کب پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی ایک اور دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے